بسم اللہ الرحمن الرحیم نالرین اکرام میں آپ کا مذبان و حافظ محمد احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج انشاءاللہ ہم سورت القیامہ کا تعرف کریں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین سلم آمین آئیے دیکھتے ہیں کس کا مقام نزول کیا ہے سورت القیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس مناسبہ سے اس سورت کو مکی سورت جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کے اندر دو رکو ہیں چالیس جو ہیں وہ آیات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سورت کا نام سورہ قیامہ کیوں رکھا گیا نام رکھنے کی وجہ تصمیہ کیا ہے اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے اس مناسبہ سے سورت کا نام سورہ قیامہ رکھا گیا یعنی قیامت والی سورت اس سورت کا مرکزی مضمونیہ ہے اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے اور اس سورت میں اور بھی مضمون جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس اللوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو انکار کرتے ہیں ان کا رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کل قیامت کے دن دوبارہ پیدا فرمائے گا زندہ کرے گا نمبر دو قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئیں اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھ دشت اور حیرت زیادہ ہو جائے گی اور چاند تاریخ ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا آپس میں اللہ اکبر نمبر تین یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن انشان کو اس کے اگلے اور پچھلے سارے اچھے اور برے عمال اس کو یاد دلائے جائیں گے اور اگر اس وقت کو بھی معذرت کرے گا جی مجھے میں معذرت کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے لیکن اس وقت کسی انسان کی معذرت قبول نہیں ہے آج ہے وقت آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب آنکھ کھلے گی جس شخص کی آنکھ بند ہو گئی یعنی جب موت آئے گی اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو ناظرین کرام اس وقت اس کا کوئی عذر جو ہے وہ پیش نہیں کیا جائے گا نمبر چار اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ اپنے زبان کو حرکت نہ دیں اسے جمع کرنا اسے پڑھن پڑھن پڑھنا اور اس کے معنی اور احکام کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے حبیب آپ پرشان نہ ہو نمبر پانچ دنیا سے محبت رکھنے والے آخرت پر ترجیح دینے کی مضمت بیان کی گئے دنیا سے محبت نہ کریں آخرت سے محبت کریں اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے بعض کے چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے خوش ہوں گے چنکتے ہوئے چہرے ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نظارے کر رہے ہوں گے اور دوسرے گروہ جبکہ ان کے چہرے اس دن شاہ ہوں گے چہرے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہوں گے اور قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب ان کے ساتھ پیٹ توڑنے والا معاملہ ہونے والا ہے نمبر چھے نزہ کی سختیاں اور حولناکیوں کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندوں کو رب کی طرف سے ہی چلنا ہوگا اور وہ ہی ان کے درمیان جو ہے وہ خیصلہ کرے گا یعنی جب قیامت آئے گی ہر بندہ اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا اور میدان حشر کی طرف جو ہے وہ جائے گا اور جہاں پر ترازو لگا ہوگا میزان وہاں پر اس نے اپنے عمالوں کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا پھر فیصل اللہ کے ذات فرمائے گی اور اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل کو بیان فرمایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کر دیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی حولناکیوں سے اور اس دردناک منظر سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مانو میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین